حرمت رسول پہ جانب قربان ہے اصحابه اجمعین اما بعد قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا بلغ بين السبتين وجدا من دونه ما قوما لا يکادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنین ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض صدق اللہ العمی قابل احترام بزرگ و عزیز نوجوان دوستو ساتھی یہ عقائد کا درس ہے عقائد کی کلاس ہے یہ مجلس ہمارے ایمان کو تازہ رکھنے کے لئے ہمارے ایمان کو گرمانے کے لئے ہمارے اپنے ایمانیات کو حمیات دلانے کے لئے ایک بڑا ذریعہ ہے سورس ہے قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَقُّوا حُبَلْ لِلَّهِ مَيَّا وَرَعَبْ بَالْحَمْدُ لِلَّهِ ہمارے بارے میں اللہ لیتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے یقینا ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس محبت میں اور اضافہ کرے آمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں حدیث ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَا يُؤْمِنُوا أَحَدَكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ بَوَلَدِهِ مَنَّاسِ عَجْمَانِينَ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میعار بتایا کہ دیکھو تم میں سے ہر یہ اپنے آپ کو ایمان والا بل کے دعویٰ کرتا ہے تو چیک کر لیں خود اپنے آپ کو چیک کر لیں اگر اس کے دل میں میری محبت خضور ہوتے ہیں کہ میری محبت اگر تمہارے دل کے اندر تمہارے اپنے اببہ سے باپ دادا اجداد جو نسل پرکھ ہے نا جن سے ہم آئے ہیں اپنے پورے خاندان کے بڑوں سے ہماری جو اولاد بیٹے پوتے رواسے ان کی اولاد ان کی اولاد ہماری جو اولاد ہیں ان سے بھی ہمارے پاس مان جائدہ دولت جان جسم ان ساری چیزوں کی محبت سے بھی بڑھ کر نبی علیہ السلام کی محبت اگر ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب جا کر تم ایمان والے بنو دیں ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا صرف دعویٰ ہے صحیح مانے کے ایمان کامل تمہارے دن میں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے لاکر کچھ باتیں کی بات کرنے کے بعد بلے یا رسول اللہ میری جان کے علاوہ مجھے چھوڑ کر باقی دنیا میں کائنات میں جتنی چیزیں ہیں پوری چیزوں سے بڑھ کر آپ کی محبت میرے دل میں ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کر مجھے چھوڑ کر کائنات میں کتے کیا کیا چیزیں ہیں کی کتے رشتیں ہیں کی ان سوپ سے بڑھ کر آپ کی محبت میرے دل میں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ کافی نہیں ہے یہ یہ کافی نہیں ہے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے سے گلے مجھے اپنی جان سے جتی محبت ہے اس سے بھی بڑھ کر آپ کی محبت ہے حضرت نے فرمایا آل آن یا عمر اب ہوا ایمان کامل ہو تب جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے میرے اور آپ کے دل میں ہمیشہ ہم کو اپنی اولاد کے ایمان کے بھی تازہ رکھنے باقی رکھنے کی فکر کرتے رہنی چاہیے جس فتنے کے دور میں ہم ہیں چاروں طرف سے ایمان کو حارت کرنے برباد کرنے والی چیزیں سیکنڈ سیکنڈ کے اندر موبیل کے اندر ویڈیوز کی شکل میں ٹائپ چودہ میسیج کی شکل میں پوٹوز کی شکل میں چھوٹی چھوٹی ویڈیو ہمارے نظریہ ایمان کو خراب کرتا لے ہوئے ایسے ایسے کانٹنٹ مضمون رکھ کر بنایا جاتا ہے کہ ایمان بنے کے ایمان کو ڈیرفٹ اس کا نشانہ بنایا جاتا ہم جس وقت ہیں روز روز اگر آخائیت کے بارے میں ہم بات کریں مجاکرہ کریں تو بھی تم تو مہینے میں ایک بڑے ایک بہت لمبا عرصہ ہے ہمارے اپنے اعتمار سے سیلف بولتا ہوں میں روز روز جس طرح سے ٹیسٹ کے لئے جاتے ہیں ہی کوئی ڈاکٹر لکھ کر نہیں دیا سیلف میں یہ ٹیسٹ کرنے کے لئے آیا ایسا اپنے ایمان کو سیلف تازہ کرتے رہنا ہمارے دل میں ہمیشہ یہ رہنا کہ جو بھی مصیبت آئی تھی آ رہی ہے آئے گی سوپ کو دور کرنے والا صرف اللہ سارے مشکلوں کو دور کرنے والا مشکل کشاہ صرف اللہ اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت خدرت نہیں ہے اللہ جو چاہے گا وہ ہو کر رہے گا چاہے پوری دنیا روپنے کی کوشش کر لے ہمارے دل کے اندر یہ ہو پیارے آخا سرکار دعانہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت پر ایک حرف آنے نہیں دیں گے ہم اگر میرے جیتے جی اللہ کے نبی کی عزت کے ساتھ کھیل ہوتا ہے نبی کی نبوت سے کوئی انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں ہمارے اپنے مسلمان بچوں کو مرتد بنا رہے ہیں نبی کا دشمن باہی بناتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آنچ لاتے ہیں تو اس کا مطلب میری زندہ مجھے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے میرے جیتے جی یہ سب ہو رہا ہے پھر بھی میں مست جیتا ہوں مست اپنے لائف میں مگن ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انسان کہلانے کے چلائف نہیں لوگ دشمن ترہ ترہ سے پلاننگ کر کے کیسا کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آٹک کرتے ہیں بہت باریک آنکاز میں کہ مسلمان بھی سن کر اچھا جان دیکھتا اشنا بولیا اس سے بڑھتا بولیا نہیں نا بلکے بالکل اگنور کر کے آگے بڑھ جائیں وہ سٹیج میں لاکھر چھوڑ دیئے مجھے اور آپ اتنا بیغیرت بنا کر چھوڑتے ہیں ذرا سٹب بے سٹب ایک دم اتنا بیغیرت تو ہمیں نہیں ہو سکتے اس لئے درجہ درجہ سے ہم کو بیغیرت بناتے ہیں جتا آئیسی مجلی سن سے آئیسی باپ کے سننے سنانے سے ہماری دوری ہوتی رہے گی اتنا خطرناک حملہ حضور پر اسلام پر ہمنا لائٹ دکھنے لگے گا بہت معمولی لگنے لگے گا میں سیڈیے بل رہا تھا میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو نبی ہیں سارے نبیوں کے سرلہ میں میری بات بولتا ہوں مجھے کوئی آدمی بولیا حضرت تمہیں حافظ صاحب تمہیں حضرت تمہیں عالیم تمہیں تمہیں مفتی تمہیں تمہیں خاری تمہیں تمہیں عدیب ہوا شکریہ جزا کردہ بہت شکریہ بہت شکریہ بولتے بولتے مگر بول کے انہیں میں انسان کہلانے کے چلائیں تمہیں سبھی ایک انسانچ کیا میرے اور آپ کو رکھ کر سوچ کر دیکھیں گے کتانے یہ تکلیف کا ذریعہ نہیں ہے کتانی غصہ آئے گا یہ سو مانیا برابر انسانچ نہیں بولے وہ سو مان کو کیا فائدہ آج بشمن چاروں طرف سے چاہے شکیل ہی ہو گوھر شاہ ہفتنے والے ہو غلام حمد خادیانی کے فالوورز جو خادیانی ہیں مرزا غلام حمد خادیانی کے اس طرح سے باطل خرقے چاروں طرف ایسے ہیں خون کے اندر ویڈیوز کے اندر یوٹیوب میں بچے ہمارے نوجوان بچے دیکھتے ہیں ایسے ایسے چیزیں آتے ہیں جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے میں ظاہر میں لگتا کہ بڑی اونچی تاریف ہو رہی ہے مگر اگر بول کر ایسا حملہ کرتے ہیں کہ وہیہ پورا کھورے بنیاد سے چھٹا کر ختم کر دی بنیاد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ختم کر دی نبی ایسے نبی ایسے نبی ایسے نبی ایسے بولتے 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 بنیں گے مگر آخری نبی نہیں مگر خاتم النبی خاتم المسلن نہیں نعوذ باللہ من ذالی میرا ایمان کو آپ کے ایمان تو اللہ ہمیشہ ہمیشہ تازہ دم باقی رکھے آمین آج جس مضمون پر آئیت سے مطارق بات کرنا ہے ہمارے ایک معزز ساتھی کی درخواست بھی تھی اور یہ ضروری چیز بھی ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہم کیے ہم اس بارے میں کئی بار مذاکرہ کیے ہیں ایک تو یہی نشانی کہ دجال کا نکلنا ایک نشانی یہ حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول آسمان سے حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کا اترنا دجال کا خروج ہے وہ نکلے گا ایسے تیسری ایک بڑی نشانی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے خروجی یا عجوج و محجوج سورہ ایک احف کے اندر حضرت بی نماغ میں جو بڑا رہے تھے وہ اس کے باقیچ آیت وہ آنے والی تھی کہ اس علونہ کا آنی ضرور یہود شرارت میں خامدہ کے لیے ہمیشہ مستی کرتے تھے مسلمانوں کو کیا تم ایک سوال سکھانے کا جاکو تمہارے نبی سے پوچھو انہوں کریکٹ جواب دیتے ہو صحیح نبی نہیں تو انہوں نہیں دیکھ سکیں گے دیکھو جاکو پوچھتے ہیں اللہ کے نبی جواب دیتا ہے باسٹین خود ڈیریکٹلی یہود شاہ کو پوچھتے انہوں خدا کو پوچھتے یہ کیسا محمد ذرایت میں بلدالہ ہمیں مسلمان ہو جاتے ہیں یہ بلو ہمیں مسلمان ہو جاتے ہیں شرارت یہ مرتبہ آزمہ ہو دیکھ لئے وہ لوگوں ان لوگوں کو ایمان لانت ہو نہیں چیک کرتے ہیں برابر جواب دیتے حضور خاموش چلے جاتے ہیں شرارت کئی سا روم کے بارے میں فلان کے بارے میں تیری چیزوں کے بارے میں پوچھے ویسا ایک مہین ٹارگٹ بنا کو سوال کرے تھے ذلخرنین کے بارے میں ذلخرنین کے بارے میں وہاں پر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے وہ ساری تفصیلات جو یہود چاہتے تھے وہ بتایا کس کے بارے میں بات کرنا ہے یعجوج مقجوج یعجوج مقجوج کر کے ہمیں بولتے تھے عربی میں نام یعجوج ومقجوج اسے انگریزی کے اندر بھی گوگ مقجوج کر کے بولتے ہیں انگریزی میں کہ یعجوج مقجوج کیا صاف صاف چند باتیں کئی سارے سوالت آئیں گے دس پندرہ سوال میں سوچا تھا کہ اس انداز میں بولیں گے بلکے لیکن ایسے جبول دیتا ہوں میں تفصیل کے ساتھ یعجوج مقجوج وہ بھی انسان انسان چھوڑ کر کوئی علاہدہ ایک مخلوق نہیں کوئی انسان اولاد آدم میں سے ہی کیا ہو حضرت آدم علیہ السلام حضرت حویٰ کے ذریعے سے رضی اللہ عنہ جو نسل انسانی چلی ہے اسی میسے جبول دی ہم میں سے ہری ایک پورے انسانوں کے واسطے دوسرے افبا دوسرے افبا جد ایام جد جس کو بولا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کیونکہ دوبارہ انسانی چلی ہے قرآن کے اندر اللہ جگہ جگہ بولتے اس طرح سے کچھ لفظ اللہ بولتے ہیں کہ کشتی میں جو تھے ان کو رکھا رچ آگے دنیا بسائے اللہ قرآن میں بولتا ہے اس حتبہ سے دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام ان کی کل چار اولاد جو ایمان نہیں لیا غرق ہو کر جیسا جانا تھا چلا گیا باقی جو تین تھے سام حام یافس سام سامی انسانوں میں پورے انسانوں میں دنیا بھر میں جو بستے ہیں پورے انسانوں میں دیکھیں تین ٹائپ میں ہمیں ڈیویٹ کر گئے ہیں یا تو سام سے چلیسو اولاد یا تو حام سے یا تو یافس سے بعض بزرگان بزرگانی دین مفسرین اپنی تفسیر میں اس طرح سے وضاحت کرے بھی ہیں کہ جو گورے گورے دیکھتے ہیں یہ سارے کے سارے سام کے اولاد میں سے چاہے وہ عرب میں ہو یورپ میں ہو کہیں بھی ہو جو بالکل کالے کالے نظر آتے ہیں وہ حام کے اولاد میں سے آج ہوئے ہیں چاہے وہ آفریخہ میں ہو ایشیا میں ہو کہیں بھی ہو یہ سب وہاں سے آج ہوئے ہیں اور نمبر تین یافس یہ یافس کی اولاد میں سے آج ہوئے ہیں یا جو جماعت ہوئے ہیں تو حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میسیج ہوتے ہیں یہ لوگ پوری دنیا کے اندر شروع شروع میں تھے حدیث کی روشنی میں بتا چلتا انسانوں سے ان کی تیداد یعنی عام انسانوں سے انسانوں کا مطلب کیا وہ بھی انسان ہی کی قسم تو انسان عام جو جنرل پبلک انسان ہے ان سے ان کی تیداد بہت زیادہ بہت زیادہ کا مطلب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ لگانے کے لئے شہابہ کو اس طرح اندازہ کر کے بولے کہ دس میں نو اگر یاجوج موجود کرے تو ایک اچھ انسان اتنی بڑی تیداد ان کی بڑی طاقت ان کی ہمارے ایک حضرت مفتی سعیز وہ ایک جگہ پر اس طرح سے بھی نہیں کہیں کہ یاجوج موجود سعیز کے قد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تین طرح کے قد کے انہوں معلوم ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک گم پستقر اور ایک اتنہ ہے کہ نارمل بالکل عام انسانوں کی طرح سعیز کے اور ایک بہت ہی آڑے چوڑے تاڑ کے جھاڑ کے برابر بہتے ہیں اس طرح سے ہوں گے لمبے لمبے ہٹے کٹے بالکل بڑے اس طرح سے یہ یاجوج موجود بعض بہتے ہیں کہ یہ دو قوم ہیں تو یہ یاجوج موجود تو ایک ایک قوم کے اندر بھی لاکھوں کے ہیں کروڑوں کے ہیں ذل خرمائن ایک مسلمان بادوشاہ آپ نے سنا ہوگا دو کافر بادوشاہ پورے عالم پر حکومت کرنے کی ویسی طاقت اللہ دیا گا دو مسلمان بادوشاہ حضرت علیہ علیہ السلام ذل خرمائن کو گلتی ایک صالح باس تو ہوتے ہیں عبراہیم علیہ السلام وغیرہ بھی سامیوں نسل سامی سام کے اولاد مسائل ویسا انہی کے اولاد مسائل حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آس پاس ذل خرمائن تھے اللہ تعالیٰ ایک طاقت ادا کیا تھا حکومت دولت اللہ تعالیٰ نیامت سے مالا مال کیا اتنی بڑی حکومت اتنی بڑی حکومت جگہ جگہ جاتے بلکل امن و امان ہائم کرتے جہاں لوگوں کی ضرورت ہے ضرورت پوری کرتے کہیں ظلم ہوتا ہے ظلم ختم کرتے اس طرح سے ان کی حکومت پھر تیچ چلی گئی ان کا ارادہ ہوا سورج بلکل طلوع ہوتا نا سٹارٹنگ پائنٹ وہ جا کر دیکھنا بھول وہاں تک کا ایک سفر کرے سورہ کا حف میں ہے حتیٰ یدہ بلاغ مطریہ شمسی حتیٰ یدہ بلاغ مغربہ شمسی بلکے سورہ کا حف کے اندر ہے تین بڑے بڑے سفروں کا تسکرہ حران کرتا سورہ کا حف کے اندر ان میں سے میں دو بات بہت ہوتا ہوں سورج بلکل کہاں تو وہ ہوتا ہے سٹارٹنگ وہ نقطہ آغاز چلے جانا بلکے گئے تفر کر کے گئے سورج غروب ہوتا نہ انڈگ بلکل لاشتے کہاں غروب ہوتا دیکھنے میں ہم کو تلگتا ہے کوئی بھی آدمی دیکھتے 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 چلے گئے تو لاشتے سمندر تک جائے گا اب ایسا لگے گا سمندر تک دوکتا انہوں جو جا کر دیکھیں کتابوں میں لکھتا ہے ایک بہت بڑا کالے پانی کا ایک کوہ کوئے میں گئے جیسا دیکھیں اتچ لاسٹ دریافت اس کے اس کے آگے دنیا چلے گئے جا کر ان کو معلوم ہوا اتچ ایک کالے کوئے میں سورج دک جاتا ہے اتچ دیکھ سکے زون ویسا سورج تلو ہونے کی جگہ دیکھیں مختلف قسم کے قوموں پہ ملاقات ہوئی ان لوگوں سے بات کرتی باس جگہ گئے بڑے ظالم قسم کے لوگ تھے ان کی شرارت کو تڑے باس جگہ گئے کچھ ہوا ویسا یہاں جس کا تذکرہ مجھے کرنا ہے بین السدبین وجد من دونہم آپ ایسا سمجھو ہوتا بڑا پہاڑ ادھر بھی بہت بڑا پہاڑ بیچ میں ادھر عام انسان ادھر ایک قوم ہے وہ قوم وہاں سے یہاں آتی ہیں عام لوگوں کے اندر گھستی ہیں تباہ مچاتی ہیں بلکل فساد برپا کرتی ہیں چلی جاتی ہے وہ قوم حضرت ذرخر نے جب وہاں پہنچے وہ سارے لوگ آئے بلکل جنگل جنگلی قسم کے لوگ بات کرنا ان کی لنگویج ان کو سمجھ میں نہیں آتی ان کے بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی کس ٹیپ کے لوگ وہ آئے حضرت ذرخر نے ان کے پاس آ کر کچھ بول رہے ہیں انہوں بھی سمجھنے کی ترجمان کے ذریعے سے سمجھنے کی ٹرانسلیٹ وغیرہ کرا کے سمجھنے کی کوشش کیا انہوں بول رہے تھے کہ قوم وہ آکے ہن کو ستا تے ناک دم کر کے رکھ دئیے ہیں زندگی بلکل فساد حدیث کے اندر بھی ان کو یہی بولا گیا بڑے فسادی ہیں بڑے ظالم بڑے خونخار لوگوں میں زمین میں فساد پھیلانے والے فساد مچانے والے خیامت کے خریب میں وہ آئیں گے اس سے پہلے کی بات میں آپ کو کیا ہیں یاجوج ماجوج بلکہ پہلے وہ سمجھا دیتا ہوں تو یاجوج ماجوج کے بارے میں ظلخر نے ان کو سمجھایا گیا پوری بات سمجھا دی گئی اچھا ٹھیک ہے اب کیا ضرورت ہے نہیں ہمیں چندہ کر کے پیسے جمع کر کے تم نہ دیتے تمہیں ایک دیوار بناکو ہم نہ ان سے ایک آرڈ پیدا کر دالو بچا دو ہم نہ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس تو بہت کچھ ہے صرف بکو و تین تمہارے مین پاور ہے تمہارے ہاتھ پاؤنگ کی طاقت کے ذریعے سے میری ڈھل کرو مدد کرو اللہ کا دیا ہوا پیسے تو میرے پاس سب کچھ ہے اب ضرور مفسرین لکھتے ہیں کہ ذل کر نہیں اپنے پاس جو مال دولت ہے اس کے ذریعے سے مانگایا ہوں گے میٹیریلز کیا کیا مانگایا ہوں گے بہت بڑا حصہ آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں اس دیوار سے رہ کر تو اس دیوار تک سیڈی کے پار اس دیوار تک خدر زیادہ چوڑا چوڑائی کا مطلب ادھر ایک دیوار ادھر ایک دیوار یہ دو دیوار کے بیچ میں بہت ساری چیزیں ڈالیں گے اندر کچھ چوڑی دیوار بیچ میں بہت کچھ چیز ڈالیں گے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بولے گئے یا رسول اللہ وہ ذلکھرنے بنائے سو دیوار ہے نہ سددے سکندری گر کو بولیں گے اسے سددے سکندری سددے سکندری وہ جو دیوار میں دیکھوا آیا حضور علیہ السلام پوچھیں ان کے پاس کئیسی تھی وہ دیوار میں جس طرح سے چادر میں تانہ بانہ کپڑے ایسا رہتے اس انداز میں میں دیکھا یہ کلر میں ایسا یہ کلر میں بولتے الگ الگ ڈیفرنٹ دو کلر سو کر بولتے اس طرح سے میں دیکھا تب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تو تمہیں دیکھوا آئے سلسل تائید کرے حضور وافق باللہ بولتے خلیفہ حارم رشید کے بعد مامور رشید اس کے بعد واسق باللہ موتشم باللہ واسق باللہ بولتے ایک بادوشاہ بنو عرباسیہ خلفہ میں سے ایک خلیفہ بادوشاہ وہ ایک دن سوتے سوتے اچانک خواب میں دیکھا کہ وہ سد سکندری ذلخرنین جو دیوار بنے تھے یاجج ماجج اس کو عرشت کر کے رکھے ہیں وہ دیوار توڑ گئی اس میں دران آگئے بلکہ خواب دیکھتے ہیں اٹھ کر بیٹھ گئے خبرات کر امت کا کیا حال مناچ ہے میری حکومت چلتی ہے بچانا لوگوں کی حفاظت کرنا میرا شنازمہ اب آگیا ہے تو فساد مچانے ماری خوم میں کیسا بچا سکتا ہوں پریشانی تھی اٹھ کر بیٹھ گئے پریشان ہوگے علماء کو جمع کیے پوچھے اور بھی دوسری عادت ساٹھ کر کے بھی دکھے ہیں دو سو کر کے بھی لکھے ہیں جو بھی ہو ایک ٹیم تیار کر کے بھیجے کیونکہ ایک اندازہ تھا کونسی جگہ میں کونسی پٹی میں وہ واقعی ہیں کتابوں کے اندر تو سافر لکھو ہیں کوئی خواف کا ایک سلسلہ ہے جو ترمبہ سلسلہ جغرافیاں لکھنے والے ماہیرین انہوں سب لکھو ہیں کہ اقلی میں ثانی اقلی میں سابیہ کر کے سب لکھے ہیں ساتھ جو بہیرہ بہیرہ آزم برہ آزم بہر آزم ترکو ہمیں بلتے لیں کیا ویسا نمبر دو میں شروع ہو نمبر چھے میں ختم ہونے والا ویسا ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ کی سلسلے میں ایک جگہ دو بڑے پہاڑ اسے پہاڑ میں بھی چڑھ نہیں سکتا انسان ایسے دو پہاڑوں کے بیچ وہ دیوار بننے صرف چودہ لوگوں چودہ چودہ ریڈن آئے دو سال کا عرصہ لگیا یہ پورا جا کو دیکھ کو تحقیق کرکو واپس آ کر ریپورٹ پیش کرنے میں صرف چودہ لوگوں زندہ واپس آئے دو سال کا عرصہ لگا آ کر ریپورٹ پوری پیش کیے باری ایک سا دھراد ہے بس اتھا اچھا تی بڑی دیوار اتنی بڑی دیوار آدمی چڑھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا دیوار میں چڑھ کر جانا بلکہ سوچ بھی نہیں سکتا اس قدر ایری پیش اللہ انوالی بھی تی دیوار اور وہ دیوار کے بلکل بیچوں بیچ ایک بڑا دروازہ دکھا گیا اس میں بڑے بڑے تالے بھی لگے ہوئے خیر یہ ساری چیزیں آ کر واسق باللہ جو خلیفہ اس وقت کا بنو ابباسے گا تھا اس کے پاس یہ پوری تفصیل پیش کی گئی معلوم یہ ہوا اچھا میں اس سے بھی تاجب کی بات آپ کو بتاتا ہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عرب کر رہے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے اچانک بعض کتابوں میں آتا ہے کہ نہیں باہر سے آئے بلکے بعض روایتوں میں آتا ہے روایتوں میں بعض روایت میں آتا ہے کہ اٹھ کر بیٹھ گیا اللہ کے رسول غبرا کر جو صحابیہ جو تھی پاس میں انہوں پوچھے امور مقمینین پوچھے کیا ہوا ہے احسور اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں یہ جملہ تھا اس وقت غیلن للعرب غیلن للعرب من شرز قد اقترب عربوں کے لئے حلاقت ہے ایسی برائی قریب آگئے ہیں وہ عربوں کے لئے حلاقت ہے علماء لکھتے ہیں علماء کیا لکھتے ہیں حدیث مکمل کرنے کے بعد میں بوتا ہوں میں حدیث میں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کے ذریعے سے اس طرح سے اشارہ کر کے بتائیں اپنی یہ انگلی شہادت کی انگلی اور انگھوٹا ان دونوں سے اشارہ کر کے ایسا بتائیں کہ پوری تھی بڑی جو دیوار ہیں تنکہ کے برابر اور بڑی دیوار سدھے سکندری تنکے کے برابر سرہ یاجوج ماجوج نے کر لیا ہے یاجوج ماجوج سرہ کر لیا ہے علماء لکھتے ہیں اس سرہ کا نتیجہ عربوں کے اندر ایمان کے اندر کی گمزوری عربوں کے اندر سے حیاء شرمندگی کا زوال یہ ساری شکلوں میں ظاہر ہوگا اس کچھ اشارہ کر کے اللہ کے ربے ڈیریکٹ بلے سو وہاں سوڑا یا اثر بلے ویرم لیل عرب ترگو اللہ کے نبے بلے پوری دنیا کے لیے ترگو بلے نہیں عرب کے لیے حلاقت کیوں؟ اللہ کے نبے نے بتایا کہ وہ اس میں چھوڑا سا سراخ کر لیا ہے تو یہاں تک کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں اتنی باتیں ہیں اچھا اور بھی کچھ باتیں حدیث کے روشنی میں ہیں وہ بول دیتا ہوں اس کے علامہ کی ساری باتیں سارا کا سارا بلکل بطواص سارا کا سارا بلکل فکر اور کچھ باتیں جو حدیث میں ہیں معتبر باتیں صرف وہ باتیں بتا تھا ہمیں آپ کو یا جوج ما جوج ان کے بارے میں یہ آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت آسمان سے نازل ہوں گے اتریں گے دجل اس کے نکلنے کے لیے وہ بہت کچھ راستہ بنا رہا ہے بہت اپنے خدام کو اپنے چیلوں کو وہ تیار کر چکا ہے کر رہا ہے عالم کے مختلف حصوں میں وہ بھیج رہا ہے اس کے نکلنے کی خدرت ابھی اللہ کے طرف سے نہیں ملی ہے وہ جب نکلے گا نکلے گا لیکن راستہ پورا پورا ہمبار کر کے رکھا ہے اپنے نکلنے کے لیے ماہول کو سانسگار بنا رہا ہے جب وہ نکلے گا تو فوراں لوگ خبول کر لے بعض کتابوں میں لکھر ہیں اس کے آنکھیں بلکل آنکھوں کے اندر جو کانا ہوگا نا اس کے آنکھوں کے اندر گرین ڈارٹ گرین لیکویڈ کے جیسا نظر آئے گا میں دیکھ رہا تھا بچے جو کارٹون وغیرہ کے فوٹو رکھتے گیم کھیلتے ان سب میں یا تو لاہ یا تو گرین آنکھوں کے اندر ہلے عام انسانوں کو کہاں ایسے رہتی یہ ایک چھوٹی چیز بل رہا ہوں میں برنا تو بڑی بڑی چیزیں ہیں بڑی بڑی چیزیں ہیں بینتوں کے نظام سے لے کے حکومت سے لے کر کہاں کہاں ڈیم بننا ہے کیا ہونا ہے ہر چیز میں مال سے لے کر پانی سے لے کر اناج سے لے کر ہر چیز میں وہ کنٹرل کر رہا ہے ہر چیز میں کنٹرل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جب وہ آئے گا اس کے لیے ماہور بلکل سانسگار ہونا جو کرنا ہے کر رہا ہے وہ جب آئے گا فساد مچائے گا جو اس کا کرنا وہ ان کے مخدر میں ہے ہم بار بار کے ایک خلاس میں تفصیل سے سن لی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خدرت دیں گے وہ مقام لدھ میں اس کو ختل کریں گے ختل کر کے ہو جانے کے بعد کا زمانہ جب سارے کے سارے خوش نصیب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فوج میں رہیں گے مسلمان وہ سارے کے سارے ملیں گے مل کر ایک ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے دجال کو ختل کر دیا جائے گا اب سارے اپنی اپنی جگہ روٹیں گے باز روایتوں میں آیا ہے میراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سے جو مقالمہ باتچیت کے ڈیلہ ہوئی تھی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کو بتایا تھا یہ بات کہ خیامت کے خریب میں جب دجال کو ختل کر دوں گا میں اس کے بعد سارے کے سارے لوگ اپنے اپنی جگہ چلے جائیں گے تب ان کا سامنا ہوگا یاجوج ماجوج سے یاجوج ماجوج جائیں گے قرآن میں دو جگہ کے اندر سراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بولیں یہ لفظ آیا ہے مَهُم مِنْ كُلِّ حَدَوِي يَنْسِلُون مِنْ كُلِّ حَدَوِي يَنْسِلُون کیا معنی ہے بڑے بڑے پہاڑ پہاڑ سے بھی سے دھیلان کے طرف آنا ہے ان کی تیدہ دیس خدر زیادہ ہوگی اس خدر زیادہ ہوگی لگتا ایسا ہوتا چل کر نہیں آنے لڑکتے ہوئے آتا ہے پورا بھی پورا کا پورا مجموع ایسا اس خدر تیز اس خدر تیز طاقت میں بولا بہت زیادہ تیدہ عام انسانوں سے بہت زیادہ بہت زیادہ اب مسلمان پورے کے پورے اپنی جگہ جو تھے مخفوظ قلوم کے اندر جو بھی ان کے بند کر ہوں گے حفاظت کی جگہ ہوں گے بیغمبر یہ یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے اس خدر شرنگیزی فتنہ اس کی وجہ سے ان کے ساتھ رہنے والے جو مسلمان مخلص جو مسلمان ہیں ان کو لے کر کوہ تور میں پناہ لے لیں گے بلکہ ہے روایت کوہ تور میں لے کر چلے جائیں گے حفاظت کے باس میں اب یہ لوگ آئیں گے پوری دنیا میں جائیں گے خوب تباہی برباد مچائیں گے جب برباد مچائیں گے اگرچہ یہ بھی ملتا ہے کہ مسلمانوں کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے ان کا اتنا بڑا حصہ ہوگا بحیرہ مقیت کو بلکے اور کئی مختلف ناموں سے خوب بڑا ایک دنیا میں آپ سمندر تو دیکھیں ہیں دریہ ویسا ہے ایک چھوٹا دریہ جس کو بلتے ہیں فلسطین کے پاس میں اس طرف میں وہ بہتی ہوگا بہت بڑی دریہ اس دریہ کے بارے میں لفظ بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں یاد ماجوج کا جو قافلہ ہے اس کا آگے کا حصہ دس حصہ میں ڈیویٹ کرے تو اس کا آگے کا حصہ سامنے کا اشرا وہ جو اشرا ہے نا یہ حصہ جب گزرے گا ترہاں بڑا سمندر ہے فیلیں گے اسے ان کو کم پڑ جائے گا فیلیے آگے پڑ گئے پیچے والا حصہ پیچے والا حصہ گزرتے 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 لاشٹ لاشٹ والا حصہ جب گزرتا ہے نا گزرے تو ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا ان لوگوں نے کہ ایک زمانے میں یہاں پانی تھا جیسا ہے ان لوگوں کی زبان سے یہ لکھ لے گا حالانکہ ابھی انکیچ خافلے کے آگے والا حصہ بھی کو گیا ایک زمانے میں تھا جیسا لے کر کے بڑے گئے ہر چیز کھا جائیں گے کیا جنر کیا انسان سامکو بچو ہر چیز کھا جائیں گے اسی لیے بعض علماء کو اپنے اپنے زمانے میں یہ شبہ ہوا کہ چینہ والیج کہتے بھی آجوج ماجوج کیا بلکے جاپان مالیج کہتے بھی آجوج ماجوج کیا اپنے اپنے زمانے میں خدیم زمانے میں لوگ کبھی غلاقو خان غلاقو خان جو آیا نا تاتاری جو قوم تھے سب گدے گدے تھے چپٹے چہرے والے چپٹی ناکو والے ان کو رکھ کر بلے کہ یہ چیاجوج ماجوج بلکے بس علماء بلے یہ ہو سکتا کیونکہ دیوار کے اس پارج پورا کا پورا یاجوج ماجوج کا پورا تبخہ اندر ہے بلکہ گیرنٹی نہیں دیوار کے اس طرف بھی مختلف حصوں میں بٹھ کر رہ گئے تھے وہ یافیس میں جو بولے انا میں آپ کو یافیس کے اولاد میں سے مختلف ایک بڑا حصہ جو فتنہ مچانے والا تھا اس کچھ عرشت کیا گیا اسے سکندر ذلخر نہیں کے ذریعے سے تو وہ لوگ وہاں ہیں ان کے بارے میں روایت ہمیں آتا جس طرح سے یہ سنتے کہ زبان سے چاٹ چاٹ وہ دیوار کو یہ کرتے ایسا تو نہیں البتہ روایت میں ایسا آتا ہے کہ جو دیوار جو انہوں نے بنائے خوب آپ دہتایا گیا پیتل پگلا ہوا اس کو ڈال کر ایسا سیل بند کر دی ایسا سیل بند کر دی اتنا بھی کوشش کرتے ہیں توڑ نہیں سکتے فمستاعو ایدھاروہو ومستطاعو له نقبہ نہ چڑھ سکتے ہیں دیوار پر نہ سراخ لگا سکتے ہیں ایسی زبر دس دیوار بنا دی ذلخل نے اب یاجوج ماجوج روزانہ ادھر سے ہی درانا ستانا فساد مچانا اس کے لیے روز وہ خوب کوشش کرتی ہیں کیا کرتی ہیں وہ دیوار کو توننے کی کوشش میں لگے ہیں عجیب بات ہمارے علماء لکھے ہیں دیوار کو توننے کی کوشش میں جو لگی ہیں روایت کے روشنی بتاتا دنے والد کے روشنی میں بتاتا ہوں میں یہ بات کہ صبح سے شام تک کوشش کریں دھت جانے کے بعد بولتے ہیں کہ کلہ کر کر لیں گے چلو سب کے سب وہاں سے واپس اب کل جب واپس آتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسا تھی وہ دیوار ویسے دوبارہ کر دیتے ہیں جیسی تھی ویسی جیس دیوار واپس پھر صبح سے شام تک ویسی ج کوشش یہ بولا جاتا ہے کہ جب وقت اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں لانے کا وقت جو مخرر کیا ہے وہ وقت آ جائے گا فران میں ہے فیدہ جا عباد ربی فیدہ جا عباد ربی جا لہو دکا وکان عباد ربی حقا کیا لفظ فران کے اندر صاحب بولا گیا ہے فیدہ جا عباد ربی ذلخل نہیں بورا کا بورا اللہ کا دیان وہ سب کچھ گھمند اکڑ نہیں صاحب بولے فیدہ رحمت ربی اتنی بڑی دوار جو بنا سکا قیامت تک بھی کون بھی نہیں توڑے گا اللہ یہ کہ اللہ چاہے ایسا ایک کارنامہ انجام دینے کے بعد چھوٹی کارپک پیلڈنگ بنا دیئے چھوٹی عمارت بنا دیئے تو کیا کئیسی نہیں شانا مجھ اس کا انجینئر مجھ کریا ہوں مجھ جیسا بنیا ہوں مجھ وہ کا ایڈیا کریا سو کئیسی نہیں شانا اتنا بنانے کے بعد تو قوراً اللہ کی طرف اپنے پاس جو بھی صلاحیت ہے یہ قرآن کی تعلیم ہے جو بھی صلاحیت ہے اس صلاحیت کو اللہ کی طرف منصوب کرے تو اس صلاحیت اور بڑے گی اپنی طرف منصوب کرے تو اکڑے تو وہ وہاں تک ختم سٹاک ہاں ہاں رحمت مطلبی یہ میرے سے جو کام ہو سکا میرے رب کی رحمت ہے اپنے پاس جو بھی فائدہ جا آباد و رفی یاجج ماجج کو نکالنا یہ در لے آنا بلکے جب اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا جا رہاں دکا ذوال خر نے گل دہیں گے یہ جو کتنی شاندار دیوار ہے اتنی بڑی دیوار ہے کون بھی کیابیج نہیں کر سکتے یہ پورا کپورا زمین گوز ہو جائے گی اور گھڑا خود کر اتنا گھڑا خودا گیا اتنا گھڑا خودا گیا زمین کے اندر سے پانی نکلنے لگا تھا اتنا گھڑا خود کر ایسی مضبوط دیوار بنائی گئی اتنی اونچی اتنی اونچی اتنی اونچی گویا آسمان کو لکتیم بھی دکھائی دیتی ایسی دیوار بنائے گا لیکن قیامت کا وقت آئے گا جب اللہ وقت مخرر اور رکیا ہے تو اس وقت آ جائیں گے اس وقت تک ان لوگوں میں کھیتی باغو کھانا پینا پیوی بچے نسل کا چلنا یہ سب کچھ ہے گوتا چھے وہاں دیوار کے اس پار یہ سب کچھ وہ کرتے چھے سب کچھ ہوتا ہے ان کی نسل آبادی بہت زیادہ بڑھتی چھے آئے دن بہت زیادہ بڑھتی چھے ان کی عمریں بھی بہت لمبی 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 عمروں اللہ دیا ہے اللہ کی مرضی ہے اللہ کا فیصلہ ہے قیامت کے خریب میں جب وہ عذاب بل کر آئیں گے اس وقت کے بارے میں بوتا ہوں تو اس وقت اس کے جو سردار ہیں دیوار کا مابقیہ حصہ ہے اس کو توڑیں گے توڑنا خودنا یحفیرونا ایسا لفظ ملتا ہے روایت میں چاکنا کرتو نہیں تو توڑیں گے خودیں گے بول کے لفظ ملتا ہے جب وہ جائیں گے جب انشاءاللہ بولنے کے وجہ سے دوسرے دن آئیں گے تو جہاں تک کام ہوا تھا وہاں تک کام ویسا کا ہوا ویسا جباقی ہے ادھر کے روشنی نظر آتی ہوئی ہوں اب بہت آسانی سے دیوار توڑ دیں گے آ جائیں گے ان کا آنا مسلمانوں کو نقصان تو نہیں ہوگا لیکن اس خدر دندان آتے ہوئے پورے زمین کے اندر فساد مچا جائیں گے پورا کپورا جو ملا وہ کھائیں گے جو ملا وہ پیلیں گے سبتہ سب برباق کر کے رکھ دیں گے روایت میں حدیث میں ہے کہ ان کی اتنی مستی ہو جائیں گے اکڑ شان کی وجہ سے ہم نہ تو رکنے والے کن بھی شنینا ہمارے سامنے کون بھی ٹک نہیں سکتا نہ بھولکے انہوں بھولے گے زمین پورا ہمیں نکٹا کو ہو گیا زمین میں اب کون بھی ہمارے ٹکر میں آنے کے لیے لائک نہیں کون بھی باقی نہیں اب آسمان میں جو ہے نا اس سے محاولہ کرنا ہے یہ بھول کرنا سب سارے کے سارے وہ تیر چلائیں کہ آسمان کی طرف جو آسمان میں ہے اس سے جنگ کر کے اسے بھی ہارنا ہے اللہ کے نبی شلاللہ علیہ وسلم دوتے ہیں اللہ اپنی مرضی سے یہ اللہ کی مرضی ہمیں کیا بھی پوچھنے کا نہیں ہے اللہ اس کے اپنے پیسنے سے اس کے اپنی مرضی سے اللہ ان تیروں میں تیر میں خون لگا ہوا خون جیسا ایسا چھو لفظ حدیث میں آتا ہے تا ہی اٹی کرتو تا ہی اٹی دمگ خون اچھ نہیں ہوگا ارجینل خون تو نہیں نوزباللہ اللہ تیر لگتو خون لگتو آگیا نوزباللہ من ذالی کا ایسا تو ہرگز نہیں لیکن یہ اللہ کا سسٹم دیکھو اللہ کی مرضی دیکھو خون لگا ہوا خون جیسا لگا ہوا کوئی لکویڈ ویسے تیر واپس اب یہ لوگ دندنا کر اعلان کریں گے دنیا میں جو زمین میں ہے اس سے بھی رپٹ گئے جو آسمان میں ہے اس پر بھی غالب آگئے ہیں یہاں تک آپ کو باسمان میں آگئے ہوگی ہمارے علماء جو کتابوں میں لکھی ہیں وہ زائد بات اس کے ساتھ ایک کرتا ہوں بولتا ہی کہ وہ جو آیا وہ خون نہیں اصل میں ایک بسم کا ویرس ہوگا کیوں زمین میں مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے ان لوگوں کے خلاف بدعا کر رہے ہوں گے یا اللہ یہ مصیبت کو ختم کر یہ ہمارے اوپر عذاب بن گئے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود وہ میراج کے رات میں حضور سے بتائے تھے کہ میں بدعا کروں گا اللہ کے پاس میری بدعا اللہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ ان میں ایک بیماری پیدا کریں گے وہ کہاں سے وہ جو خون جیسا آیا وہاں سے آئے گا بلکے علماء لکھتے وہ جو خون جیسا آیا اس کی وجہ سے ان کے گردن کے پاس اور دوسری جگہوں کے اندر کیڑے جیسا ان کے جسم میں پیدا ہو جائیں اسی کی وجہ سے یہ عجیب و غرید قوم پوری دنیا میں چونٹیوں کی طرح چونٹیوں میں جس طرح سے ایک بلن ہے تو چونٹیاں اس طرح جم جاتی ہیں کہ ذکرہ بھی زمین مٹی کو ہمیں دے کچھ نہیں سکتے ایسا جم جاتے ہیں ایسا پوری زمین میں پھیل کر ہتی سو وہ خوم کسی کے مارنے کی وجہ سے نہیں آسمانی ایک پکڑ کی وجہ سے پوری کی پوری خوم پوری دنیا پوری زمین میں جو بسکوتی پوری کی پوری مرے گی پوری خوم مر جائے گی اس خدر نلاش اس خدر نلاش حدیث میں لفظ آقل ہے یہ کہ پوری زمین سڑ کر زمین میں یہ تاثم پھیل جائے گا لوگوں بھی مریا ہونے لگے گی اس کی وجہ سے اب جب دعا کریں گے اللہ کے پاس سے اللہ ایک خاص قسم کے پرندوں کو بھیجیں گے بعضوں کو ایسے ہی اس خدر آلمگیر ایک بارش ہوگی اس بارش کے پانی کے ذریعے سے سمندروں میں ندی نالوں میں ان کی لاشیں بہتر چلی جائیں گے پرندے ہوں گے بلکل اونٹ کے اس کے گردن کی طرح اب وہ پرندے ہوں گے ان کے سر ہوں گے وہ پرندے آئے گے وہ لاش کو لے لے کر لے لے جا کر سمندر میں ڈال دیں گے اس طرح سے یاجوج ماجوج سے انسان ان کو چھٹا رہا ہوگا جس وقت یاجوج ماجوج دندر آتے ہوئے پھرتے ہوں گے اس ٹائم مسلمانوں میں کھانے کے اعتبار سے بڑی تکلیف ہو گئی ہوگی ہزار ہزار دینار چالیس چالیس دینار بھی دے کر یہ گئے کا سر آ جائے تو وریمان کھل کے سمجھتے ہوگی یعنی اللہ کا دیا ہوا ماغ دو رہے گا کھانے کے بڑی تکلیف رہے گی کیونکہ وہ تو ہر چیز چبا جاتے ہیں ہر چیز کھالیتے ہیں کوئی چیز نہیں بچھے گی لیکن جب انہوں مر جاتے ہیں اس کے بات کے بارے میں روایت کے اندر ملتا ہے کہ اس خدر خیر و برکت کا زمانہ ہوگا بڑی برکت کا زمانہ ہوگا اتنی برکت کا زمانہ کہ ایک انار پورا کا پورا خاننا بہت مشکل سے کھا سکے گا کھانش نہیں ہوگا پٹ بھر جائے گا ایک گائیں کے دوسرے پورا کا پورا گھرانا سیرہ ہو جائے گا بڑی برکت ہوگی اس وقت چھوٹی اسی رقم کے اندر بڑی بڑی چیزیں آ جائے گی پھر یہ فتنہ فساد کرنے والے ان کا انجام ان کا نتیجہ کیا ہوتا یہ بھی ہم کوئی اس کے ذریعے سے سبق ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے وقت چونکہ بہت زیادہ ریلیا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ قیامت کی جو علامتیں ہیں اپنے اپنے وقت پر رول ما ہونا ہے لیکن یہ جو خرابیاں جو امت کے اندر ظاہر ہوگی اس کی وجہ سے اس کے نتیجے میں یہ ہوگا یہ چیز سبق کہیں گے شروع سے جیسا کہ میں آپ کو بتایا ہمارے جو ایمانیاں تھے ایمان مجمل ایمان مفصل ان میں سے ہر چیز کے بارے میں روز روز غور کرنے کا ہمیں صرف موخہ نکال لینا موخہ آنا نہیں ہمیں خود نکال لینا اپنی اولاد کے گھر والے ان کو بٹھا لیئے رات کے کھانے میں چائے میں بیٹھ گئے بیٹھ کر ایمانیت پر گفتگو ایک پانچ منٹ دس منٹ کے لیے ایمانیت پر بات ہمارے ایمان کو موت تک سلامتی سے بچا کر ہمیں لے کر جانا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو خاتمہ بالخیر ایمان پر خاتمہ نصیب کرے نبی علیہ السلام پر کسرت سے درود نبی علیہ السلام کی شان ان کی ناموس کی حفاظت عزت محبت یہ ساری چیزیں بھی خاتمہ بالخیر کا ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ سے بار بار ہم دعا کرتے ہیں التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا ایمان سلامتی کے ساتھ موت تک بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ و بحمده اشہدو اللہ 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 انتو استغفر کریں موسیقی موسیقی